اسلام علیکم and welcome to my channel ہماری آج کی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے some tips to mature your eggs or follicles naturally لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور اس ویڈیو میں جو بھی information آپ کو دی جائے گی وہ صرف informational purpose کیلئے ہوگی ہاں جو بھی information میں آپ کو دوں گی وہ میں نے اپنی ڈاکٹر سے اور ان فیمیل سے جن کو یہ ایشو تھا ان سے collect کی ہے لیکن proper treatment اور check up کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کریں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے reasons ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے X immature ہوتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا hormonal imbalance ہے PCOS ہے thyroid ہے endometriosis ہے یا high insulin کا ایشو ہے یا اس کے علاوہ tubal blockage ہے تو آپ کے X immature ہو سکتے ہیں اسی طرح جو لوگ unhealthy lifestyle جیتے ہیں ان کو بھی یہ problem ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ unhealthy diet لے رہے ہیں جیسے کہ hormones injected chicken یا پھر artificially grow کیے ہوئے vegetables اور fruits تو بھی X پر ان کا برا اثر پڑتا ہے excess weight والوں کو smoking کرنے والوں کو اور کسی بھی قسم کی alcohol کو consume کرنے والوں کو بھی X immaturity کا ایشو ہو سکتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے X immature ہیں تو وہ کونسی medical treatments ہیں جو آپ کو لینی چاہیے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے آپ کو properly doctor سے check up کروائیں اور جو بھی وہ آپ کو test یا ultrasound کہتا ہے یا کہتی ہے آپ وہ ضرور کروائیں point number 2 کہ کبھی بھی کوئی بھی medicine کسی بھی مقصد کے لیے doctor کی prescription کے بغیر استعمال نہیں کریں next point اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے تو دو ovulation inducing medicines ہیں جن کا نام ہے klomid اور letrozole ان دونوں میں سے کوئی بھی medicine آپ کو آپ کی doctor شروع کے تین سے چھ مہینے کے لیے دے سکتی ہے تاکہ آپ کے x مچور ہو جائیں تو اگر ان میں سے کوئی بھی medicine آپ کو ملتی ہے آپ فکر نہیں کریں اور آپ بغیر کسی ڈرخوف یا بغیر کسی side effect کے ڈر کے ان medicines کو اپنی doctor کی instruction کے مطابق استعمال کریں کیونکہ یہ medicines آپ کو تین سے چھ مہینے کے لیے دی جاتی ہیں تو آپ یہ تین سے چھ مہینے ضرور پورے کریں ان medicines کی dosage کتنی ہوگی یہ آپ کی doctor آپ کی condition کے مطابق ہی آپ کو prescribe کرے گی extreme conditions میں جب ان medicines کو لینے کے باوجود eggs نہیں بن رہے ہوں تو اگلا option جو آپ کی doctor آپ کو دے سکتی ہے وہ ہے یا تو آپ IUI کروائیں گے یا پھر آپ IVF کروائیں گے depend کرتا ہے کہ آپ کی condition کو دیکھتے ہوئے آپ کی doctor آپ کو کون سا treatment recommend کرتی ہے medical treatment کی بات ہو گئی اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ natural remedies کی جو کہ آپ گھر میں ہی کر سکتی ہیں اور ان کے کوئی side effects نہیں ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے 3 ingredients remedy اس کے لیے جو 3 ingredients آپ کو چاہیے وہ ہے flag seeds یعنی LC کے بیچ 50 gram white cumin یعنی سفید زیرا 50 gram dry ginger یعنی saunt 50 gram ان تینوں چیزوں کو آپ roughly grind کر لیں اور ہلکا سا چھان لیں تاکہ dry ginger میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بالوں کی طرح کا کچھ دھاگے سے نکل آتے ہیں تو وہ remove ہو جائیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح میں خالی پیٹ ایک table spoon اس mixture کا regular پانی کے ساتھ پی لینا ہے پانی میں اس کو mix نہیں کریں گے بلکہ جس طرح سے ہم عام طور پر دوا کھاتے ہیں کہ دوا موہ میں رکھ کے اوپر سے پانی پی لیا اسی طرح سے آپ اسے ایک table spoon موہ میں رکھ کے اوپر سے پانی پی لیں اور ایک گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا ایک گھنٹے کے بعد جس طرح سے آپ عام طور پر اپنا ناشتہ کرتے ہیں اسی طرح اپنا ناشتہ کریں گے یہ tip آپ نے تقریباً تین مہینے لگاتار کرنا ہے تاکہ آپ positive results دیکھ سکیں ریمیڈی نمبر دو ہے egg shell ریمیڈی یہ ایک بہت مشہور ریمیڈی ہے اور بہت سے لوگ اسے prescribe کرتے ہیں تو آپ بھی اسے ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں گے ایک انڈے کا چھلکہ لیں گے اور اندر جو ایک سفید جھلی ہوتی ہے اس کو remove کر لیں اب جو چھلکہ آپ کے پاس آگیا اس کو آپ سکھا لیں تاکہ کوئی بھی liquid وغیرہ dry ہو جائے جب یہ چھلکہ سوک جائے تو آپ اس کا اچھے سے powder بنا لیں اب آپ نے 3 سے 4 چھٹکی اس powder کی لے کے ایک ٹی بس اپنا سانس روک کے اس کو کھا جانا ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت زیادہ خراب نہ لگے اس لئے آپ اس کے ساتھ پانی بھی پی سکتی ہیں اور last چیز کے periods کے دنوں میں آپ نے یہ نہیں کھانا ریمیڈی نمبر 3 ہے کہ آپ روز 3 خجور کسی بھی اور اگر آپ ڈینر نہیں کرنا چاہتے یا ڈینر کے جدہ پر آپ اس پاول کا چھلکہ ایک ٹیبل سپون لے کر اسے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں روز دن میں کسی بھی ٹائم تین سے پانچ عدد انجیر یعنی فکس کو دودھ کے ایک میں بھی مل جاتا ہے اور کیپسیول کی فارم میں بھی مل تا ہے تو یہ ہرب آپ کے فالکل کو مچور کرنے کے لیے بہت زیادہ مدد دیتا ہے اور ہزبن اور وائیب دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہرب ہے بلیک کوش اگر آپ کوئی بھی دوسری میڈیسن نہیں لے رہی تو آپ بلیک ہوش کو پیرٹ کے فرس ٹے سے لینا سٹارٹ کریں اور بارہ دن تک اس کو آپ کنٹینیزل استعمال کریں اور اس کے بعد آپ اسے روک دیں یہ آپ نے تقریبا تین مہینے تک ضرور لینی ہے نیکسٹ ہرب ہے وائیٹ ایکس وائیٹ آپ آپ کو لیکوڈ فارم میں بھی مل جاتا ہے اور آپ کو پلز کی فارم میں بھی مل جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہترین ہے جن کو ایکس امیچورٹی میں پرابلم ہے کیونکہ یا تو ان کو پی سی او ایس ہے یا کسی بھی قسم کا ہارمونل ایمبیرنس ہے اور لاسٹ ہرب اعمال کریں دن میں ایک دفعہ ان تمام ہربز کا ڈوزج آپ اپنی ڈاکٹر سے لکھوا لیں اور اس کے علاوہ ان کو خریدنے کے لیے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی کہ آپ کہاں سے جا کر انہیں خرید سکتے ہیں ایکس مچورٹی کے لیے اب ہم کچھ سپلیمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ فالک ایسیڈ روز کے لینا شروع کر دیں اس کے علاوہ آپ اپنی کیلچیم انٹیک کو بڑھا دیں کیلچیم انٹیک کے لیے سب سے بیس سورس ہے فل فیٹ ملک تو آپ روز کا ایک یا دو گلاس فل فیٹ ملک ضرور پی اور لازلی پری نیٹر ملٹی ویٹرمنز اور ملٹی منرلز استعمال کرنا شروع کر دیں ان کی ڈوزج بھی آپ اپنی ڈاکٹر سے لکھوا سکتی ہیں اب ہم کچھ بیسک ٹپس دیکھ لیتے ہیں تو اس میں آجاتا ہے ایکسرسائز ایکسرسائز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے ہر قسم کے انٹرنل ایشوز آپ کے میٹابولزم اور اگر آپ اوورویٹ ہیں تو آپ کے ویٹ کو کم کرنے کے لیے اسی طرح سے وہ چیزیں کھانا شروع کر دیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے اسپیشلی ایگز کیونکہ ایگز آپ کی یوٹریس کو سٹرونگ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں پیریرز کے بعد آپ فرٹیلیٹی مساج ضرور کریں فرٹیلیٹی مساج کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آلیڈی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں اور اس ویڈیو کا لنک میں دسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور اس کے علاوہ میں نے اس ویڈیو میں اوپر رائٹ سائٹ پر بھی اس کا لنک دے دیا ہے لازلی اگر آپ یا آپ کے ہزبن کسی بھی کسم کی سموکنگ یا ڈرنگ کرتے ہیں تو پلیز اس چیز کو آوائٹ کریں اب ہم کچھ فوڈ آئٹم دیکھ لیتے ہیں جو کے ایکس مچور کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آوٹ کرتے ہیں ان میں انکلوڈ ہے کیبج کھانا شروع کر دیں لیکن اگر آپ پیشنٹ ہیں تو کیبج آوائٹ کریں پھر آپ بادام ضرور کھائیں آلیو آئل بہت اچھا ہوتا ہے گرین لیو ویجیٹیبلز کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ ضرور بنائیں فلیک سیڈز اور چیا سیڈز بہت زیادہ اچھے ہوتے آپ کی ہیلت کے لیے اسی طرح سے والنٹ کھائیں اور کم از کم ویگ میں دو دفعہ مچھلی ضرور کھائیں لازم میں ہم دیکھ لیتے ہیں جن کو آپ نے آوائٹ کرنا ہے اگر آپ کے ایگز امیچور ہیں اس میں آ جاتا ہے وائٹ شوگر وائٹ شوگر کو آپ ضرور 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 آوائٹ کریں اور اس کو ریپلیس کر لیں گے ہنی یا گڑ سے اسی طرح سے بازار سے جو پروسس فور ملتی ہیں ان کو بھی آوائٹ کریں یا لیمٹ کر دیں وائٹ فلور اور وائٹ رائس سے ہوگی آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تا کہ باقی فیمیلز کو بھی انفرمیشن مل سکے آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ